مہبارتی کو پرنام کرتے ہوئے آپ سب کیش گروہ بانتا پتا کو پرنام کرتا ہوں بچوں آپ کو ڈھیڑ سارا پیار اور سب لوگوں کو سبا کی راونام پیرنٹنگ ٹپ میں آج بات کریں گے کہ آپ کے گھر میں بچوں کے داتوں میں کیڑے کیوں لگ رہے ہیں اور اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے ساتھی ساتھ دو ہزار پندر اب تو بیٹھ نہیں والا ہے اس میں اثر پرتا ہے کیوں ہوئی اور کیا ان اسفلتاؤں کے سنکیت ابھی بھی آپ کے ہاتھ پر ہیں کیونکہ اگر ہیں تو دوزار سولہ میں بھی اسفلتا ہاتھ لگے گی تو اسفلتا کو اسفلتا میں بدلنے کے لئے کیا ہم کریں سب سے پہلے تو یہ جانتے ہیں کہ کیا سنکیت ہمارے ہاتھ پر آنے شروع ہوتے ہیں جس کے بعد ہم ایک ایک کر کے اسفلتا ہوتے چلے جاتے ہیں اسفلتا ہمارے ہاتھ نہیں لگتی ذرا غور سے دیکھتے رہیے گا یہ ہاتھ اسفلتا کی ریکھا یہ یہ آرہی ہے اسفلتا یہ بڑ گئی یہ اسفلتا آرہی ہے یہ ایسے بڑ گئی یہ اسفلتا آرہی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں سے نکلی ہوئی لائنیں یہاں آگئی یہ اسفلتائے ہو رہی ہیں ساتھ ہی ساتھ اس پرکار سے آپ کی اسفلتا کی ریکھا پر آئیلینڈ بن جاتا ہے یہ یہ آپ کو اسفل کر دے گا اگر یہاں پر یہ آرہا ہے اور یہ یہاں سے اس طریقے سے ریکھائیں کاٹنے آرہی ہیں یہ بھی اسفل آپ کو کر رہی ہیں اور بھی بہت ساری ریکھائیں ہیں میں اس کے بعد اس لئے کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اگر یہ ریکھائیں ہاتھ پر ہیں تو اسفلتا دوہزار سولہ میں بھی نہیں ملے گی اب کیا کریں کچھ اپائے ہیں کچھ اور ریکھائیں ہیں کچھ اور ہاتھ پیسے نشان آتے ہیں جو آپ کو اسفل ہوں گے یہ دکھا رہے ہیں لیکن اپائےوں کو کرنے سے چیزیں ٹھیک ہو تو جاتی ہیں یہ تو تیہ ہے پرانتو یہ آپ کو بہت گہرائی سے سمجھنا پڑے گا کہ اپائے کیا کرنے ہیں کہ اسفلتا کو سفلتا میں ہم بدل سکیں کنورٹ کر سکیں دوہزار سولہ میں اسفلتا آپ کو نہیں ملے گی آپ نے اسچنت رہیے لیکن سفل ہونے کے کچھ اپائے آپ کو کرنے پڑیں گے جو میں ابھی آپ کو بتاؤں گا دہاتوں میں بچوں کے کیڑے بہت لگتے آج کل کیسے روکا جائے اس کو یہ بھی بتاؤں گا ماں کو اپنا اپنے وشے پر لوٹ کے آتے ہیں اور یاد رکھے گا داتوں میں کیڑے لگنے کی سمجھیاں بہت زیادہ بڑھ رہی ہے گھر گھر میں بڑھ رہی ہے اس کا ایک بہت سادھارا سا اپائے بتانے والا ہوں میں آج ماں کو لیکن اسفلتا کے چن میں پہلے آپ کو اور دکھا دوں کیونکہ اگر یہ چن آپ کے ہاتھ پہ آ رہے ہیں تو اس کا سیدھا سا معاملہ یہ ہے کہ آپ کو بہت دھی ساری اپائے کرنے پڑیں گے نہیں تو اسفلتا ہے دو ہزار سولہ میں بھی آپ کا پرنٹ چھوڑیں گی نہیں یہ تین منہ وشیش روپ سے یہاں پر یہ نشان آپ کو بتائیں یہ دیکھئے پہلا نشان یہ دیکھئے جیون رکھا ہے یہ یہاں سے کچھ رکھائے آپ کی فرسٹ فنگر کی اور یہ جو ترجنی ہے انڈیکس فنگر ہے اس کے اور اوپر سے اوپر چڑی اور یہ کئی ساری بٹنے لگ گئی یہاں پر اور یہ بہت ہلکی پڑ گئی اس کا مطلب کیا ہوا مہتوکانکشا تو بڑھتی چلی گئی آپ کی لیکن مہتوکانکشا کیا انروپ آپ نے کارے نہیں کیا یا آپ کو سیوگ نہیں مل پایا کارن جو بھی ہو اسفلتا ہاتھ لگی ایسے بہت سارے بچے ہوتے ہیں جو بہت محنت کرتے ہیں اور بہت پڑھائی کرتے ہیں لیکن لاسٹ مومن پر بیمار پڑ جاتے ہیں یا ایسے بہت سارے بچے ہوتے ہیں جو complicated questions کا آنسر پانے کے لیے بہت بھاگا دوڑی کرتے ہیں لیکن انہیں آنسر بتانے والا کوئی نہیں ملتا یہ ریکھا اس پر گار کی ہوتی ہے اور یہ وہ یہاں آ کر اسفلتا لیتی ہے ایک اور چیز ہے یہ آپ کی سورے کی ریکھا ہے انامی کا انگلی ہے رنگ فنگر اس کے نیچے یدی یہ کئی ساری ریکھائیں بننی لگ جائیں یہاں پر کئی ساری ریکھائیں تو یہ کڑڑ کیا کرتی ہے کام ضرور شروع ہوگا آپ کا چاہے آپ نئے کالج میں جائیں نئے اکورس لیں یا پھر نئی نوکری شروع کریں کوئی نئے پرموشنوں کوئی نئے ویپار شروع کریں کام ضرور شروع ہوگا شروع ہوتے ایک دم تیزی پکڑ کے تین چار مہینوں کے بعد وہے نراشہ دینا شروع کر دے گا اور انتطور گتوہ بڑی گمپیر اسفلتا آپ کے ہاتھ لگے گی جس کے چلتے آپ کو پرتشتہ اور پیسہ دونوں گونا پڑ سکتا ہے ایک اور سنکیت ہے جس کو آپ بہت گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کیجئے وہ یہ ریکھائیں یہ چندوہ کا باہر والا حصہ ہے اس پر یہ پتلی پتلی کچھ باریک ریکھائیں یہاں پر اکھٹی ہونی شروع ہو جائیں بہت پتلی ہوں گی بہت مہین ہوں گی باریک ریکھائیں بس سمجھ جائے کچھ بھی میٹیریلائز نہیں ہو رہا یعنی ہم جو بھی چیز سوچ کر چل رہے ہیں جیون میں کچھ نہیں میٹیریلائز ہو رہا ہر جگہ بعد آئیں ہر جگہ بعد آئیں آ رہی ہیں یہ والی ریکھائیں اگر یہ پتلی پتلی ہے یہ کھٹی ہو گئی ہتھیلی کے اس والے حصے پر آ کر باہر والے حصے پر آ کر یا میں دائنہ ہاتھ دکھا رہا ہوں آپ کو تو یہ ہر جگہ بعد آئیں کچھ چک بھی نہیں ہو رہا اور ایسا بھی نہیں کہ آشا نہیں یعنی آپ دو راہی پر آ کر کھڑے ہو گئے ایسا نہیں ہے کہ کام نہیں ہوتا دکھرا لیکن ہو نہیں رہا بہت بہت سفر نہیں ہونا ہے اب جو میں اپائے بتاؤں گا اسے ضرور کر لیجئے گا کم سے کم دو اپائے ضرور کر لیا کیجئے گا روزہ نہ کرنا ہوگا ایک برس تک اگر آت میں یہ رکھائے ہیں تو مان کے چلیے کام نہیں بنے گا بننا چاہیے اس کے لیے تھوڑا پریتن کیجئے کیونکہ آپ تو جانتے ہی ہیں اوشدی اوشدی کہنے سے کسی کو فائدہ نہیں ہوتا کارے کرنا پڑتا ہے نوٹ کیجئے اپائے سب سے پرثم اپائے ہے ایک مطر اوم خکولکائی سواہ اوم خکولکائی سواہ اب آپ کو کیا کرنا ہے چمچ لیجئے سرسو کا تیل بھریئے اور بوند بوند تیل نیچے کسی برطن میں یا گملے میں ٹپکاتے رہیے سورے کی طرف آپ دیکھتے رہیے اور کم سے کم 21 بوندیں ضرور ٹپکا دیجئے یعنی 21 منطر کا جب اوشو کر دیجئے یہ روزانہ کرنا ہے آپ آسن کے اوپر کھڑے ہوئیے گا سورے کی اور دیکھتے ہوئے پورا من شانت اور اکاگرچت کے ساتھ یہ اپائے کرنا شروع کریے گا میں یہ تو نہیں کہتا ہفتے دس دن میں فرق پڑ جائے گا لیکن مہینے دو مہینے میں آپ کی پرتشتہ میں اور سفلتہ میں فرق پڑنے لگے گا آسائیں بندھیں گی اور دھرے دھرے آپ کو سفلتہ ملنی پرارم بھی ہوگی رکے ہوئے کار آپ کے پور ہونے شروع ہو جائیں گے دوسرا اوپائے ہر شنیوار کے دن کالا کپڑا یا اوڑا دیا تیل اس کا دان آپ ضرور کر دیجئے گا خاص طور سے تولہ راشی برشک راشی دھنو راشی سنگ راشی اور میش راشی ان پانچ راشیوں کو تو یہ بارہ مہینے اوشو کرتے رہنا چاہیے یدی وہ اسفل ہو رہے ہیں کچھ کام ان کے اٹکے پڑے ہوئے ہیں اس سے نشط روپ سے کھل جائیں گے دونوں اوپائے کرنے ہوں ایک اور اوپائے بدھوار کے دن بکری کو چارہ دیجئے رکا ہوا کار اپنے آپ پون ہونا شروع ہو جائے گا ایک اور اوپائے بتاتا ہوں منگلوار کے دن بڑی بہن کو اتوہ بوا کو پانی کے بتاشے کھلا دیجئے یعنی گول روپے وہ کھلا دیا کیجئے عجیب سا اوپائے ہے ان کام کتنا کرتا ہی دیکھئے گا یدی دو ہزار پندرہ میں کارے بلکل موہانے پر آ کر رک گیا یعنی کشتی وہاں ڈوبی جہاں کنارہ قریب تھا ایسی استطیع اگر آپ کی بنی ہے تو ایک اوپائے یہ ضرور کر لیجئے گا اور وہ یہ ہے کہ رویوار کو صبح ساڑھے چھے ساعت کے بیچ میں ایک تامے کا کڑا دھانڑ کر لیجئے گا اپنے آپ چیزیں ٹھیک ہونی شروع ہوں گے ایک چھوٹا سا اوپائے اور میں بتانا چاہتا ہوں یدی آلت سے کہیں کوئی دکت رہی تو منگلوار کو دو کالی مرچ بہتے ہوئے پانی میں پروہہت کرنے کی ایک آدھت بنا لیجئے اور اب سمیہ ہے پیرنگٹنگ ٹپ کا اور گروہ بند کا تو چلیے جانتے ہیں کیا ہے آج خاص گروہ انترویں سب سے پہلی چیز یدی آپ بہت پریشان ہونے لگ جائیں اور عشوہ نہ کریں آپ کو لگتار اسفلتہ کا موں دیکھنا پڑے دوہزار سولہ میں آم کے پتے لے لیجئے گا گیارہ پتے آم کے لیجئے گا گنگا جل سے اس کو دھوکے حلدی کی سیاہی بنا کر اس پر رام 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 دکھ کر اسی ندی میں جو سوچھو ہو اب اس کے لیے آپ کو دور بھی جانا پڑ سکتا ہے اسی ندی میں وہ پتے پروہہید کر دیجئے گا اتفا نہر میں وہ پتے پروہہید کر دیجئے گا جدی آپ کے گھر کے بچوں کے داتوں میں کیڑا لگا ہوا ہے تو ڈالچینی کا تیل آتا ہے ڈالچینی کے تیل میں روئی کو بھگو دیجئے اور رات میں بچے کے اس دانت میں رکھ دیجئے جہاں کیڑا لگا ہوا ہے اور صبح کو وہ اس کو تھوک دیا کریں ایسا آپ کیجئے 10-11 دن تک اس کے بعد انہیں چاہت بچوں کے دانتوں میں کیڑا بھی نہیں لگے گا جو لگا ہوا ہے وہ رک جائے گا اور اس کی وجہ سے یہ درد ہوتا ہے تو وہ درد بھی ختم ہو جائے گا جلوں رام رام نمسکر موسیقی